اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں ہم سب امید کرتی ہوں ہم سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کا نخلصانہ مجھے نوریٹا میں ہم لائے ہیں انڈر ٹرمائٹر ریسپی بہت ہی دلیشیس اور بہت ہی یمی سی ریسپی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے انڈر ٹرمائٹر کے لیے جو انگریڈینٹس یوز ہوں گے وہ یہ سب ہیں چٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے اس کے لیے یہ سب یوز ہوں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں گی کونٹیٹی انڈی لیے ہیں یہاں پہ میں نے پانچ آپ زیادہ یوز کر سکتے ہیں پانچ انڈی لیوں گی میں اور پانچ ٹمائٹر لیے ہیں ٹمائٹر کو سلائس کر لیا ہے آپ چار بھی لے سکتے ہیں پانچ بھی لے سکتے ہیں کونٹیٹی زیادہ بڑی مرچیں اور چھوٹی مرچیں میں نے لیے ہیں چھوٹی مرچیں میں نے تھوڑی سی چار لیے ہیں اور ایک بڑی مرچ لیے ہیں گرین چیلیس لیے ہیں میں نے یہاں پہ اور ہلتی لیے 1.5 ٹی سپون کالی مرچ لیے 1.5 ٹی سپون نمک ہس وزائی کا لال مرچ ایک چمچ یا کم یا زیادہ ہوگا تو ہم ایڈ کر دیں گے اور پیسا و دھنیا لیا ہے میں نے 1 ٹی بل سپون چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسوی کو پہلے ہم کر لیں گے مرچوں کو چاپ اس کا ٹاپ میں کاٹ دوں گی اور اینڈ بھی اب اس کو بلکل باری کاٹ لیں گے جب ہم یہ ایڈ کرتے ہیں ٹی سپونٹرز میں تو اس کا ٹیس بہت ہی زبردست ہوتا ہے اور گرین چیلیس کا ٹیسٹ آتا ہے وہ اینڈے ٹی سپونٹر میں بہت ہی دلیشیس ہوتا ہے اگر آپ سپائسی نہیں کھاتے ہیں تو آپ کم کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے زیادہ پسند ہے تو اس لیے زیادہ ایڈ کریں ہوں بڑی مرچ کے میں سیٹس نکال لوں گی یہ سیٹس نقصانتے ہوتے ہیں اس لیے سیٹس یوز مت کیا کریں تو اس میں سے ہم نکال سکتے ہیں اس لیے میں اس کو نکال کے پھر اس کو چاپ کر دوں گی بارے کٹ لیں اس کو اب چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں پہ میں نے تک چلی ہے کڑھائی لیے آپ فرائی پینگ یا کڑھائی میں کسی بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ مگی آپ چاہے تو تیل بھی ہوس کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے گھی یہاں پہ میں نے سکس ٹو سیون ٹیبل سپون لیے ہوں گے تقریبا ضرورت پڑی تو میں دوبارہ سے اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی اور آپ کو بتاتی جاؤں گی ٹامٹر ایڈ کریں گے گھی ہمارا ہیٹ اپ ہو گیا ہے تو ٹامٹر ایڈ کر لیں گے اور اس کو تھوڑی تیل بھوننے کے بعد ہم اس میں مرچے ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کو سٹیم دے دیں گے کہ ٹامٹر اچھی طرح سے گل جائیں گے سٹیم دینے سے ٹامٹر بلکل سوفٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں سے جلدی ہماری گریبی بہت جاتی ہے تو اس لیے اس کو ملانے کے بعد اس کو میں سٹیم دے دوں گی پانچ منٹ کے لیے سٹیم کافی ہے پانچ منٹ میں ٹامٹر بلکل سوفٹ ہو جائیں گے اس لیے میں پانچ منٹ اس کو سٹیم دے دوں گی سٹیم دینے کے بعد اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے اس طرح سے پریس کر کے کٹا کٹ کر دی جائیں بلکل دابا سٹائل ریسپی بننے جا رہی ہے ای ہوپ آپ کو پسند آئے گی کچھ سمجھ نہیں آتا کھانے پکا کے بندہ تھک جاتا ہے چکن گوشت وغیرہ سے اس لیے کبھی کبھی یہ ریسپی بھی بہت سبھ دست ہو دی ہیں تو اب ہم ایڈ کر رہے ہیں ہمارے ٹامٹر گل چکی ہیں ایڈ کر لیجئے پانچ انڈ میں نے نہیں ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس نہیں کرنا ہے آپ سارے انگریڈینٹس ایڈ کر لیجئے جو بھی آپ کے سپائس ہیں نمک، ہلدی، کالی میرچ، پیسا و دنیا، لاغ میرچ ایڈ کرنے کے بعد بیچ میں سے آپ اس کو مکس کیجئے اس طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑ دیر کے لیے چھوڑ دیں گے کہ انڈ پک جائے گا اور ہم نے یہاں پہ فلیم ہائی کر دی ہے گی میں تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں مجھے یہاں پہ کم لگ رہا ہے اس لیے میں نے گی تھوڑا سا ایڈ کیا ہے جب نیچے سے تھوڑا سا انڈ پکنے لگے گا دن میں پھر اس کو گماؤں گی پھر اسے پانچ منٹ کے لیے اس کو سٹیم دے دوں گی کہ انڈ اچھی طرح سے پک جائے اس کی جو سنال ہوتی ہے وہ کم ہو جائے تیز آنچ پہ اس کو بنایئے اس طرح سے جو اس کا پانی ہے وہ سوک جائے اگر آپ چاہیے تو کوئی لیکوٹ بھی زیادہ پسند کرتا ہے سوپنس زیادہ پسند کرتا ہے کوئی ڈرائنس پسند کرتا ہے تو وہ آپ پہ ڈپینڈ ہے تو میں تھوڑا سا ڈرائے رکھوں گی اس لئے میں زیادہ اس کو ہائی فلیم پہ پکا رہی ہوں اور اس کو میں ہائی فلیم پہ پکا رہی ہوں کہ مجھے اس کو ڈرائے کرنا ہے نمک میں نے یہاں پہ تیز کیا ہے تو مجھے کم لگ رہا ہے میں ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ذائقے کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اگر میرشو اگر آپ کو کم لگی تو آپ وہ بھی ایڈ کر دیجئے بہت سیمپل سی ریسپی ہے جڈپٹ بننے والی ریسپی ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں اور جڈپٹ سے یہ بن جاتی ہے اور اس کو پھر آپ سرف کیجئے بہت ہی مزیدار روٹیوں کے ساتھ یا پھر کڑک روٹی بھی یا بریٹ یوز کر سکتے ہیں اور سب سے بیسٹ ہے پراتھا یہاں پھر ریڈی ہو گئی ہے ہمارے انڈر ٹامٹر ریسپی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدست کلر آیا ہے اور میرے موں میں پانی آ رہا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا ہمارے چینل کو ضرور یا سبسکرائب کرنے میں کیا چاہتا ہے چلو سبسکرائب کیجئے گا اور بتائیے گا کہ ہماری ریسپی آپ کو کیسی لگی اس کو سرف کیجئے اس طرح سے گارنش کر لیجئے اوپر دنیا وغیرہ اور مرچ ایڈ کر لیجئے بہت ہی زبدست ہے ریسپی اگر آپ ٹرائے کریں گے آپ کو بہت بسند آئے گی اور مزیددار ناشتہ بھی کیجئے اور ڈینر بھی کیجئے آئی ہوپ یو لائک میرے ویڈیو سو پلیز سبسکرائب میرے چینل لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بلکل مر بولی پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ کھانا خالزانہ ویڈس انگریٹا کی ویڈیوز کو پلیز لائک کیجئے آپ ٹیسٹ کر کے میں دیکھ رہی ہوں کہ کیسا بنا ہے بہت یمی بنا ہے اور میں نے بھی کھایا ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور تھمز اپ ضرور دیجئے گا پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اور سبسکرائب کھنا بلکل مت بولیے گا اجازت دیجئے آپ کی سینوریٹا کو کھانا خالزانہ ویڈس انگریٹا سٹے ٹون ویڈاس اللہ حافظ